اسلام علیکم فرنڈز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل بھروسہ پیار تیرا کے اپیسوڈ نمبر اکتالیس کے بارے میں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا جیسا کہ اب تک آپ نے دیکھا کہ آخر کار لائبہ مکال کے دل میں مریم کے مطلق غیلہ سہمی پیدا کر دیتی ہے اور اسی وجہ سے مکال مریم سے سخت ناراض ہے اور اسے اچھی طرح سے بات بھی نہیں کرتا فرنڈز آگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اسی ناراض کی اور غصے کی وجہ سے مکال کھانا بھی نہیں کھاتا جس پر مریم بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور مکال سے کہتی ہے اگر آپ کو ناراض ہونے تو مجھ سے ہو جائیں لیکن کھانے سے تو ناراض نہ ہوں پلیز کھانا کھالیں جس پر مکال فوراں غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور مریم سے کہتا ہے غصہ نہ کروں تم پہ تو ترس آتا ہے مجھے کیونکہ اپنی جنت کو خود لات ماری ہے تم نے مکال جگڑا کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد مریم شدید پریشانی اور ڈپریشن کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے لیکن جب مکال کا ابو مریم کو اس حالت میں دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور بھاگتا ہوا مریم کے طرف آتا ہے مریم کو بے ہوش دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور فوراں اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں وہ جب آتی ہیں تو پوچھتی ہیں کیا ہوا جب آپ میں ان کے شہر انہیں کہتے ہیں مریم کو کچھ ہو گیا ہے اور یہاں پر ہو سکتا ہے مریم کو امرجنسی کی زورت میں ہوسپیٹل لے جانا پڑی جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ادیل نیدہ کی کسی حرکت پر اسے ڈانٹا ہے اس پر نیدہ ادیل سے کہتی ہے یہ تم کیسے بات کر رہے ہو مجھ سے ملائکہ بھی یہاں پر کھڑی ہوتی ہے تو نیدہ ملائکہ پر بھی برس پڑتی ہے اور اسے کہتی ہے تم کیا کر رہی ہو یہاں انہیں نظر نہیں آرہا ایدھر میاں بیوی کا جگڑا چل رہے ہیں اور تم مزے لے رہی ہو جس پر ملائکہ سوری کہہ کر یہاں سے جانے لگتی ہے تو ادیل اس کا بازو پکڑ کر اسے روک لیتا ہے اور نیدہ سے کہتا ہے یہ تم کس طرح سے بات کر رہی ہو ملائکہ سے تمہیں تمیز نہیں ہے اس پر نیدہ ادیل سے کہتی ہے نیتیمیز مجھے جاہل ہوں میں تم نے کیوں کی شادی مجھ سے ادیل یہاں پر ادیل جو کہ روز روز کے جگڑوں سے اور نیدہ کے ہر کتے سے بہت زیادہ اکتا آ چکا ہے ہو سکتا ہے آگے چل کر نیدہ اور ادیل کی طلاق ہو جائے یا پھر دونوں علیدہ ہو جائیں جس کے بعد ادیل اور ملائکہ کی شادی ہو جائیں جب کے دوسری طرف جب مریم کو ہسپیڈر لے کر جائے جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ مریم ایک دفعہ پھر سے امید سے ہے اور جب یہ بات لائبہ کو پتا چلتی ہے تو وہ نیدہ سے مل کر ایک نئی سازش کی تیاری کرتی ہے نیدہ مریم سے کہتی ہے اگر تم کہو تو میں اس دفعہ بھی مریم کو گھر پر بلالوں جس پر لائبہ نیدہ کو جواب دیتی ہے نہیں اس دفعہ مریم کو گھر پر نہیں بلانا پینڈز آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجھول گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہیں شکریہ